خلیفہ حرون و رشید سناو رات سردی تھی اور تمہاری رات کیسی گزری ہے تو اس نے کہا کہ میری رات آدھی تو آب جیسی گزری ہے اور آدھی آپ سے بہتر گزری ہے تو میں نے کہا یہ کیا بات ہو یہ مجھے اس کے وضاحت دیجئے اس نے کہا آزور آدھی آپ جیسی اس طرح گزری ہے کہ جب آپ سوگے اور میں سوگیا نہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کہاں لیٹے ہوئے اور نہ مجھے پتا تھا میں کہاں لیٹا ہوگا ہوں ہم دونوں ایک جیسے ہی نیند میں تھے اور آدھی بہتر اس لئے گزری ہے کہ جب رات کے دو بج گئے تھے تو میں وہاں سے اٹھا تھا اور میں نے تحجد کے لئے وضو کیا تھنڈے پانی کے ساتھ اور میں نے پھر نماز پڑھی جو غالباً آپ نے نہیں پڑھی ہوگی تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ میری آدھی رات آپ سے بہتر گزری ہے دراصل جب انسان یہ کہتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے میری ضرورت سونا ہے اور میں تندور پر بھی سو سکتا ہوں اور میں محل میں بھی سو سکتا ہوں تو اس کا نام ہے کنات کنات کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقدر پر راضی رہنا کنات کا مطلب یہ ہے کہ ہر ممکن پر راضی ہو جانا کنات کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے جتنا مجھے دے دیا ہے اس پر نحال ہو جانا اور خوش ہو جانا اس کا مطلب کنات ہے لیکن حوث اور کنات حوث اور کنات یہ جب مکس ہو جاتے ہیں تو پھر کنات فوت ہو جاتی ہے اور حوث جو ہے وہ غالب یعنی لالت جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے دراصل ہمیں معلوم نہیں ہوتا اپنی زندگی کے اندر کہ ہم کب اپنی ضرورتوں کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں اور کب ہم ضرورتوں کو پوری ہو چکے ہیں اور ہم حوث میں مقتلاح ہو چکے ہوتے ہیں جیسے قرآن نے کہا حتی زرتم المقابر کہ تباہ کر گیا تمہیں زیادہ جمع کرنے کا شوق یہاں تک کہ تم قبروں کے نزدیک پہنچ گئے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کا موں دیکھ لیا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب اپنی ضرورت سے آگے نکل کے حوث میں مقتلاح ہو جاتا ہے اور دیکھیں آپ دو کٹھیاں بنا لیں چار گاڑیاں خرید لیں پانچ بنگلے لیں ذاتی ہیلکاپٹر بھی بنا لیں لیں لیکن نتیجے میں آپ اتنی ہی رٹی کھا سکتے ہیں جتنی ایک غریب کھا سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس دو کروڑ روپے جیب آگئے ہیں گاڑی میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ تین کی بجائے چھے روٹیاں کھا لیں گے ضرورت دو ہی ہے دو روٹی کی یا ایک روٹی کی ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ بہت میں چونکہ بہت مالدار آدمی ہوں اس لیے میں ایک نہیں میں دو کوٹ پہنے کروں گا میں چونکہ بڑا مالدار آدمی ہوں لہٰذا اب میں جوتا ایک نہیں دو پہنے کروں گا ضرورت جو ہے وہ پاؤں پہ جوتا پہننے کی ہے وہ پانچ سو روپے کا جوتا بھی پہن کر ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور وہ پچاس ہزار روپے کا جوتا پہن کر بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے ضرورتیں انسان کی ایک جیسی ہوتی ہیں ضرورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن اس کو لگجری زندگی میں تبدیل کرنا اور عیاشی میں تبدیل کر دینا یہ انسان کے اپنے بس میں ہوتا ہے لہٰذا میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ آپ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ زندگی کو کنات والی زندگی بنائیے کہ جو میسر ہے اس پر خوش ہو جائیے اور جو نہیں ہے اس کے لیے غم زدہ نہ ہوں اور لالچ اور حوص میں مبتلا نہ ہوں کبھی جائزہ لیجئے گا کہ جو ہمارے چیزیں ہمیں اویلیبل ہیں جو میسر ہیں وہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں کہ نہیں ہیں اور اگر کافی ہیں تو پھر آپ ایک فیکٹری کی وجہ دوسری فیکٹری لگا کر کیا کریں گے پھر آپ جو چار کروڑ روپے جمع ہیں وہ بینک میں پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے کام نہیں آرہے بینک کو ان سے نفع لے رہا ہے لیکن آپ اپنے گھر میں لیٹے ہی خوش ہو رہے ہیں کہ بینک میں میرا چار کروڑ روپے پڑا ہوئے ہیں وہ چار آٹھ بھی ہو جائے تو آپ کو فائدہ نہیں وہ بینک فائدہ لے رہا ہے اور آج آپ کی آنکھ بند ہوگی تو وہ سارے پیسے پیچھے والوں کو ملیں گے آپ کو نہیں ملیں گے تو لہٰذا کنات یہی ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کیجئے حوث میں مبتلاہ مت ہوئیے جب حوث میں مبتلاہ ہوں گے تو پھر آپ definitely وائلیشن کریں گے اور جب وائلیشن کریں گے وہ اللہ کے قانون کی بھی وائلیشن ہوگی اور ملکی قوانین کی بھی وائلیشن ہوگی موسیقی